ہلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائی جنرل فرنڈز آج ہم بنایں گے بہت ہی شاندہ لہسن کی چٹنی یہ جو چٹنی ہے نہ تو اس میں پیا جائے گا نہ ہی ٹماتر اور نہ ہی جیادہ مسالوں کا استعمال ہوگا ایک مسالہ اس میں صرف ڈالا جائے گا اور چٹنی ایک بار بنا کر مہینے بھرے سٹول کریں گے ہم ایسی بنتی ہے یہ تو چلیے شروع کر لیتے ہیں فٹا فٹ چٹنی بنانا ساتھ میں بنایں گے باجرے کی روٹی دونوں اتنی بڑی آئے لگتی ہے ایک دوسرے کو بہت زیادہ کمپلیمنٹ کرتی ہے ٹیسٹ بہت بڑی آتا ہے دونوں کا ساتھ میں باجرے کی روٹی دیکھیں کتنی ٹیسٹی بنی ہے تو باجرے کی روٹی کیسے بنانی ہے اس کی ریسپی بھی شیئر کروں گے چٹنی کیسے بنانی ہے دونوں ہی ریسپی شیئر کروں گے تو چلیے شروع کر لیتے ہیں بنانا چٹنی بنانے کے لئے ایک ٹیبل سپون سوخا دھنیا لے لیں آپ اسے اچھے سے کوٹ لیجئے گا تو یہاں پر اس ریسپی میں سوخا دھنیا استعمال کیا جائے گا لیکن کٹا ہوا تو فریشلی کوٹ لیا ہے میں نے دیکھیں دھنیا بلکل ایسے کوٹ لینا ہے اس کے لیسون لے لینا ہے پندرے سے بیس کلیا کیونکہ لیسون کی چٹنی ہے تو لسن جو ہے کاٹنا نہیں ہے اس کو اس طرح سے کوٹیں گے سل بٹے پہ کوٹ لیجئے اور پھر امام دستے میں تو یہاں پر لسن بھی تیار ہے ہمارا اب لے لیے میں نے یہ ایک کپ کے قریب بٹر ملک یعنی کے لسی چھائے اس میں ڈالیں گے ہم دو سے تین ٹیبل سپون لال مرچی لال مرچی کی چٹنی بنتی ہے یہ لسن اور لال مرچی کا کمبینیشن بہت ہی بڑیا ہوتا ہے نمک سواد کے حساب سے تھوڑی سی چینی اچھے سے ملا دیں گے اور فرنس پھر لے لیں گے سرسو کا تیل تقریباً دو ٹیبل سپون اس میں باریک کٹاوہ لسن ڈال دیں گے تقریباً تیس سے چالے سیکنڈ بھونیں گے میڈیم ہیٹ پر یا پھر اس ٹائم تک جب تک کہ لسن کا کلر چینج نہ ہو جائے پھر ڈالیں گے ایک چھوٹا چمز جیرہ اس میں جیرے کو بھی اچھے سے بھون لیں گے پھر یہ جو لسی تھی جس میں ہم نے لال مرچی ڈالی تھی وہ اس میں ایڈ کریں گے اور لگاتار چلاتے رہیں گے تب تک چلائیے گا تب تک کہ اس میں ہلکا سو بال نہ آ جائے تو دیکھیں فرنس اوبال سا آ گیا ہے اس میں اب ڈھکن لگا کر اسے پکا لیں گے تقریباً تین سے چار منٹ اور پانی نہ ڈالیں اس میں تھوڑا سا پانی آپ اس کٹوری میں ملا کر ایڈ کر سکتے ہیں جس میں ہم نے یہ مشرنٹ بنایا تھا جب کڑھائی میں اس طریقے سے تیل فلوٹ ہو جائے نا تب اس میں یہ کٹے وے دھنیے کے بیج ڈالیے گا بس یہ ہی مسالہ یہ کس میں ڈالا جائے گا اور کچھ نہ ڈالے حلتی وغیرہ کچھ نہیں ڈالنا ہے یقین مانی اتنی سوادشت یہ چٹنی بنتی ہے آپ اسے تھنڈا کر کے کسی بھی بوٹل میں بھر کے مہینوں تک سٹور کر سکتے ہیں بہت بڑی ہائے لگتی ہے بلکل بھی خراب نہیں ہوتی تو لہزن کی جو چٹنی ہے نا سہجوان سوس کا سواد فیقہ کر دے گی گیرینٹڈ اتنی مزداری بنتی ہے تو یہاں پر ہماری چٹنی بن کر تیار ہے اسے تھنڈا کر کے میں سٹور کر لوں گی یقین مانے گا یہ باجرے کی روٹی اور چٹنی کا کمبنش اتنا بڑیا ہے کہ اب سبزی کھانا بھول جائیں گے اس کے ساتھ اتنی مزے کی بنتی ہے تو دہی میں بھی تھوڑا سا گھی ہوتا ہی ہے تو دہی کے ساتھ ہم نے لسی کے ساتھ اسے بنایا ہے تو اس نے گھی چھوڑ دیا ہے بہت اچھے سے اور ہماری چٹنی بن کر ہو گیا ہے تیار بڑی مزے کی بنی ہے یہ فٹا فٹ بن بھی گئی ہے پانچ منٹ کا سمیں صرف لگتا ہے اسے بنانے میں اور مہینے بھر کے لئے سٹور آپ اسے کر سکتے ہیں تو چٹنی ہماری تیار ہے اب اس کے ساتھ کھانے کے لئے بنائیں گے باجرے کی روٹی تو کئی بار کئی لوگوں سے باجرے کی روٹی پافیکٹ نہیں بنتی تھنڈیوں کے موسم میں باجرے کی روٹی بہت بڑھیا لگتی ہے اور اس چٹنے کے ساتھ تو بہت ہی سواد اور ویسے بھی باجرہ بہت ہیلڈی ہوتا ہے تو چلی آج اس کی بھی ریسیپی بنا لیتے ہیں دکھا دیتی ہوں آپ کو کہ باجرے کی روٹی سمپل طریقے سے آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے لے لیا ہے میں نے باجرے کا آٹا اس میں ڈالیں گے تھوڑا سنمک اور ریگولر پانی تھنڈا پانی ہے جو ہم پیتے ہیں اسی سے اس کا آٹا لگائیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر آٹا لگا لیجئے دیکھے فرنس یہاں پر سب سے مین کام جو ہے وہ ہے اس آٹے میں لوچ لانا یعنی کہ اس میں چکنا ہٹ لانا تو جتنا آپ اسے نیڈ کریں گے اتنا یہ چکنا بنے گا اور آپ کی روٹی بلکل نہیں فٹے گی جیسے مکہ کی روٹی میں لوچ آتا ہے بلکل ایسے لوچ اس میں آ جائے گا یعنی کہ آپ کو اچھے سے نیڈ کرنا ہے تب تک جب تک کہ چکنا سانا ہو جائے تو میں نے صرف دو روٹی کا ہی آٹا بنایا ہے اور دیکھیں دو طریقے سے آپ روٹی بنا سکتے ہیں یہ روٹی بنانے کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں ہاتھوں پر پانی لگاتے جائیے اس طریقے سے جو ہماری ٹککی سی دھئیے باجرے کے آٹے کی اس کو فلیٹ کرتے جائیے دیرے دیرے دونوں ہاتھوں سے بڑھاتے جائیے روٹی آپ کی بڑھے ہو جائے گی اسے سیکھنے کے لیے فلیم لو رکھے گا مزے گی بنتی ہے دوسرا طریقہ دیکھیں فرنڈ سوکھا آٹا ڈالے باجرے کا تھوڑا سا اور چکلے پر ڈالی اس طریقے سے ہتیلی کی مدد سے بڑھاتے جائیے روٹی ایک دم بڑی بنے گی اتار کی بھی دکھا دیئے میں نے آپ کو دونوں ہی طریقے بہت سیمپل ہے تو لو ٹو میڈیم فلیم پر اس کو سیکھ لیا ہے میں نے اب میں آپ کو روٹی کو سیکھ کر دکھاتی ہوں کتنی بڑی آئی سکھتی ہے اور ایک دم فلی ہوئی بنے گی روٹی گوبارے کی طرح فول جائے گی آپ کی روٹی اور اس پہ نفرن شد گھی لگا کر کھانا یا پھر بٹر تب ہی یہ روٹی فائدہ بھی کرتی ہے اور اچھی بھی لگتی ہے اگر آپ سوکھی کھائیں گے تو اس پہ گھی جرور لگائیے گا تو یہاں پہ دھیر سارا گھی میں نے لگایا اور ساتھ میں یہ مسی چٹنی ہماری تیار ہے دونوں کا کمبینیشن بہت ہی شاندار ہے ٹرائی کرنا آپ کو پسند آئے گا تو اس روٹی کو کھانے کے لئے اس پہ چٹنی اچھے سے لگا لیں پھر آپ ساتھ میں دہی لے لیں یا پھر چائے لے لیجئے گا اور نیکس دے یہ روٹی بہت ہی بڑیہ لگتی ہے تو ہماری باجرے کی بہت ہی شاندار روٹی بن کر تیار ہے آپ ان دونوں ریسپیس کو ٹرائی کرنا آپ کو یہ بہت پسند آئے گی